اسلام علیکم دوستو پوائنٹ آف سیل سوفیر کے اندر جس طرح ڈیلی آپ کو وائڈز کی رپورٹ اور ریفنڈز کی رپورٹ چیک کرنا ضروری ہے اسی طرح آپ کو بل کینسیلیشن کی رپورٹ بھی چیک کرنا ضروری ہے اور سپیشلی اس کیس کے اندر اگر آپ کانٹر پر خود نہیں بیٹھے ہوئے تو یہ اور بھی ضروری ہے کہ آپ کینسیلیشن کی رپورٹ چیک کریں اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن سٹور کے اوپر گیٹ کے اوپر بل کی ری چیکنگ نہیں ہو رہی ہوتی وہاں تو یہ کینسیلیشن بہت ہی ضروری ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اکثر جو کسٹمرز ہوتے ہیں جو چھوٹی چیزیں لے کے جاتے ہیں یا اگر بڑی چیزیں بھی لے رہے ہیں سکرین کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ان کا بل بن گیا دس ہزار بن گیا بانہ ہزار پی ان کا بل بن گیا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ یہ پیمنٹ دے دیں انہوں نے دس ہزار پی کی پیمنٹ دے دی اور انہوں نے بل نہیں لیا اگر تو انہوں نے بل نہیں لیا اور کیشئر نے کیا کیا کہ دس ہزار پی اپنی جیب میں ڈالے اور بل کینسل کر دیا تو ان کے کیس میں تو یہ آگا کہ انہوں نے کہا جی بل میرے سامنے بنیا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بل جب تک پرنٹ نہیں ہوگا جب تک پیمنٹ لکھے انٹرپریس نہیں کریں گے اس وقت تک بل لاک میں نہیں جائے گا یعنی کہ اگر پیمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد تو وہ تیلی سے رپورٹ کے اندر شو ہوگا تو اس کے اندر ایڈیٹ کرنا یا اس کے اندر موڈیفکیشن کرنا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے عام یوزر کے لیے ایون کہ جو ایڈمن کا یوزر ہوتا ہے اس کے لیے بھی سپیشل پرمیشن چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے بل اپی بناتے ہیں وقت ہی اس کو وائڈ کر دیا کینسل کر دیا تو وہ ایک آپشن کیشر کے پاس موجود ہوتی ہے بارحال کہ وہ وہاں سے دو نمبری کر سکتا ہے اور اگر تو وہ کسٹمر بار جاتا ہے اور کسی بندے نے اس کو ری چیک نہیں کرنا کہ یار یہ بل کے مطابق آپ کی آئٹمز ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں تو پھر اور پرشانی بن جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو کینسلیشن کی رپورٹس ہے وہ ہم نے کہاں سے چیک کرنی ہے اور کینسلیشن کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے بل ڈلیٹیڈ یا لاسٹ بل کہ وہ بل کس طرح ان کے اندر کون سی بل آتے ہیں اور کینسلیشن کے اندر کون چاہتے ہیں اب نمبر ون یہ ہے کینسلیشن کی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پہ رپورٹس پہ آنا ہے پریارڈک میں آنا ہے سیل کے اندر آنا ہے اور آئٹم وائز سیل رپورٹ ایف تری اس کی شارٹ کٹ کی ہے یہاں پہ آپ نے ڈیٹ دینی ہے کہ آپ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں دو ہزار تری سے لے کے دو ہزار چوبیس تک میں نے وہ آئٹم دیکھ رہی ہیں جو میرے بل کینسل ہوئے ہیں یعنی کہ کینسل کیسے ہوئے ہیں اور لاسٹ بل کے اندر کیسے گئے ہیں وہ دونوں چیزیں آپ کو ون بے ون بتاؤں گا یہاں پہ لاسٹ پہ یہ دیکھیں یہ آرہا ہے کینسل آرہا ہے ڈیٹ آپ نے دیکھ لی ہے کینسل کا آپ نے بٹن دبنا ہے اوکے کرنا ہے تو سسٹم آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ بل ہے یہ بل ہے یہ بل ہے یہ سارے آپ دیکھیں تو آپ کے دو پیجز کے اوپر سارے کینسلیشن کی رپورٹ آرہی ہے یہ بل نمبر تھا اس کے اندر یہ آپ کے تین ایٹم تھے جو کہ کینسل ہوئے ہیں اب یہ بل کے اندر ہی ڈیڑھ لکھی ہوتی ہے اسٹیشن ڈبل زیرو بان تھا چوبیس دو سولہ کو یہ کینسل ہوا ہے اور باقی یہ اس کا ٹائم آرہا ہے دیکھیں تو یہاں بھی یہ آپ کی ایک تو یہ کینسل ہوئی جبکہ اسی طرح ایک اور کینسلیشن ہوتی ہے وہ یہاں کے بجائے یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی خالی آرہا ہے اب میں ابھی کیا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سسٹم کی ڈیٹ اوپر کرتا ہوں باقی یہ پیرامیٹر آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے کسی خاص سٹیشن کی دیکھنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلال آپ نے ڈیٹ کے اوپر رہن ہے اور یہاں پہ دیکھیں گا کینسل اس کے اندر آپ کے دیکھیں گا ایک دو تین یہ بل نمبر آپ دیکھیں گا کہ یہ جو بل نمبر آرہا ہے وہ آپ کے پاس یہ آرہے ہیں تین آرہے ہیں 32 نمبر بل آرہا ہے کینسلیشن کے اندر ٹوڈل تین آئیٹمز کینسل ہوئے ہیں جبکہ یہاں پہ لاؤسٹ بل کے اندر دیکھیں گا آج کی ڈیٹ کے اندر کوئی بھی لاؤسٹ بل کے اندر نہیں آیا اب میں آپ کو دونوں کر کے دکھاتا ہوں کینسلیشن اور لاؤسٹ بل کے اندر کون سے بل آتے ہیں نمبر ون دیکھیں گا پوائنٹ آف سیل آپ نے اوپن کیا اب یہاں بھی دیکھیں گا کہ یہ میں ایک بل بنا رہا ہوں یہ میں نے بل بنایا کسٹمر کو میں نے کہا سترہ سو پنٹالیس روپے ہو گیا اس نے دیکھا سترہ سو پنٹالیس اس نے مجھے سترہ سو پنٹالیس دے دیا ہے یا اس نے اس نے مجھے سترہ سو پنٹالیس دے دی ہے یا اس نے دو ہزار دے دیتی تو میں نے اس کو چینج دیا اور اس میں بغیر بل لیے وے وہ چلا گیا تو میں کیا کروں گا میں یہاں سے کنٹرول پلس زی کی کیپ پریس کروں گا کنٹرول زی اور فائف ایس اس کا پاسفرڈ ہے اگر آپ سکیورٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ پاسفرڈ آپ کے پاس پرمیشن ہوتی ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں دینا لیکن بائی دفائل فائف ایس چیار رہا ہوتا ہے اور یہ عام کیشت کو پتا ہوتا ہے یہ میں نے کینسل کر دی اب تین ایٹم تھے جو کہ کینسل ہوئے ہیں میں دوبارہ اسی رپورٹ پر آتا ہوں ایٹم آئیس سے رپورٹ کے اندر دیٹ وہی ہے کینسل کے اوپر آتا ہوں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں اب یہ دیکھئے گا یہ ایک بل تھا جس کے اندر یہ دیکھئے گا یہ تین ایٹم آپ کے کینسل ہوئے ٹھیک ہے یہ تین ایٹم یہ اس کے کینسل ہوئے یہ آگے ٹائم، دیٹ سارا کچھ یہاں پہ منچن ہو رہی ہے لیکن اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا سٹیل ابھی کھانی ہے اب یہاں پہ کون سے بل آتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اب میں ایک بل بناتا ہوں یہاں پہ یہ بل بن گیا اس کے بعد میں اس کو کیا کر رہا ہوں میں تیمپریری کلوز کر رہا ہوں یہاں سے تیمپریری کلوز کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں یا پرنٹ ان کلوز کرتا ہوں دونوں صورتوں میں یہاں پہ میں نے کلوز کر دیا اب اس کیس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بل تیمپریری کلوز پرنٹ دیا ہے می بھی وہ آپ کو پیمٹ بھی تے دے می بھی وہ بندہ واپس آیا اور کہے جی میں نے سمال لینا ہے یا وہ واپس ہی نہ آئے وہ کہے جار دیکھتا ہوں بعد میں کسی اور سے لے لیتا ہوں تو آپ نے اس بل کو واپس ریٹریو کیا یہ ریٹریو کیا آپ نے اب ریٹریو کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں یار اس بل کو میں کینسل کروں گا یعنی یہ پہلے ہولڈ ہوا تھا تیمپریری کلوز ہوا تھا اس کے بعد آپ نے بیو کیا آپ نے اس بل کو فائنل نہیں کیا آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو بل کینسل کر دیا تو یہ اس کا پاسپرٹ دیا اور یہ چلے گئے اب پس اسی رپورٹ کے اندر آتے ہیں یہ ایٹم وائز کے اندر ڈیٹ آپ نے وہی دیئے ہے اب ہم واپس کینسل پہ آتے ہیں اوکے کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے گا ایک یہ والا بل تھا آپ کا جو پہلے میں نے تین ایٹم کینسل دیئے تھے اب اس کے بعد یہ والے ہیں جو ابھی میں نے کینسل کیا یہ کینسلیشن کے اندر آگا کہ یہ بل کینسل ہوا لیکن اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہ والا کینسلیشن ہے جو ہولڈ ہونے کے بعد ہوا ہے ایک بل ہے جو بل بنتے ساتھ ہی کینسل ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو تیمپریری کلوز میں تھا تو اس کے بعد اس کو کینسل ہوا ہے اس کے لیے جو بل ہوگا وہ یہاں پہ لاؤسٹ بل کے اندر آئے گا اب یہ لاؤسٹ ویل کے اندر وہ بل آیا ہے جو پہلے تیمپریری کلوز میں تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو کینسل کیا یہ ذرا زیادہ سیریس ہے کہ تیمپریری کلوز میں وہی بل آتے ہیں جو آپ موسٹلی کسٹمر کہتا یار یہ میرا بل لے لیں یا کچھ پیمنٹ لے لیں میں آپ کو باگی پیمنٹ کرواتا ہوں یا یہ سمان ڈالیں میں آکے آپ سے لے لیں یہ ذرا زیادہ سیریس ہے اس کو کینسلیشن نہیں ہوئی اور اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ پوائنٹ آف سیل پہ دیکھتے ہیں آل کنٹرول اور ایل کا اگر بٹن پریس کرے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا یہ بل کینسلیشن ہوئی اگر اس کو ویو کرنا ہے کہ یار اس کینسلیشن کے اندر کیا ہوا تھا یا آپ نے غلطی سے کینسل کر دیا اور بندہ کہتا ہے یار مجھے تو دے دیں آپ آپ نے واپس اس کو ریٹریف کر لینا وہی آپ کے ساتھ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ بیسیکلی کینسلیشن کے حوالے سے ریپورٹے تھی کہ کینسلیشن نارمل کینسلیشن کون سی ہے اور ہولڈ بیلڈ ہونے کے بعد پھر جو کینسلیشن ہوتی ہے وہ کون اب اس کے بعد جو فائنل سٹیپ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پاسفرڈ چینج ہی کر دیں تاکہ اگر کسی کیشر کو پتا چل گیا ہے تو ہم اس کا پاسفرڈ چینج کر دیں یا یہ ہے کہ ہم نے پاسفرڈ چینج کیا تھا وہ کسی وجہ سے لیگ آؤٹ ہو گیا تو ہم نے اس کو دوبارہ چینج کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یوٹیلٹیز پہ آنا ہے یہ اپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے چینج پاسفرڈ کا اگر یہ اپشن آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہاں سے چینج نہیں کر رکھتے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ مختلف اپشنز کے پاسفرڈ یہاں پہ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ تیسے نمبر پہ دیکھیں گے تو بل کینسل لکھا ہوگا کہ آپ نے چھوٹا رکھنا ہے آپ اگر اس سے بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو بس وہ پاسفرڈ رکھنا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے یہ نہ ہو کہ پاسفرڈ رکھیں اور بھول جائیں اور پھر آپ کو دوبارہ پاسفرڈ چینج نہیں کر سکتے اور بل کینسل بھی آپ سے نہیں ہوگا تو یہ آپ کسی کاپی ویرا کے اوپر لکھ لیجئے گا جو بھی پاسفرڈ آپ نے چینج کیا اور یہاں سے آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا تو یہ پاسفرڈ چینج ہو جائے گا آپ جب بھی آپ کو بل کینسل کرے گا تو وہ پرانے پاسفرڈ کی بجائے نیا پاسفرڈ یوز کریں امید ہے دوستوں کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کامیوں ناصر و اللہ حافظ